روحہ تک جلے کے سانگھی گاؤں میں ایک لڑکے کی چار پانچ بائیک سوار ربادماشوں نے گولی مار کر کے ہتیا کر دی اور یہ وقت ٹینٹ کی دکان پر سمان لوٹانے کے لیے واپس پہنچا تھا ابھی تک ہتیا کے کارانوں کا خلاصہ نہیں ہوا اور نہ ہی ہتیاروں کا کوئی خلاصہ ہو پایا ہے فیلال اس ماملے میں صدر تھانا پولیس اور ایف ایس ایل کی ٹیم جانچ کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے شب کو پوست مرنوں کے لیے پی جی آئی روحہ تک کے شب گرہ میں رکھوایا گیا ہے روحہ تک کا سانگھی گاؤں اس گاؤں کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن سوموار کی شام یہ گاؤں اچانک ہی گولیوں کی تر ترہ ہٹ سے گونج اٹھا چار سے پانچ بائیک سوار بدماش آٹے ہیں اور ایک بیس سال کے لڑکے کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں مرتک منیش اپنی دادی کی ندھن کے بعد ٹینٹ کا سامان واپس کرنے جا رہا تھا اسی وقت اس گھٹنا کو انچان دیا گیا سانگھی گاؤں کا رہنے والا منیش اپنی دادی کی سترہوی کی کارکرم کے بعد ٹینٹ کا سامان لوٹانے کے لیے گاؤں میں ہی ٹینٹ کی دکان پر گیا اسی دوران تین سے چار بائیک سوار یوک آئے اور منیش پر تاور توڑ گولیا برسا دی جس میں منیش کو چار گولیا لگی گھائل ورسطہ میں منیش کو رہ تک پی جی آئی لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے ندھ گھوشش کر دیا یہ جی آج جو یہ لڑکا گودریا ہے منیش سے اس کی دادی کی سترہ بھی تھے یہ کرسے ٹینٹ کا سامان لے کر دکان پر ڈالن آئے تو انہوں نے سامان ڈال دیا تین چار لڑکے اور بیدے ساتھ ہو جائے تو سامان تبھی پیچھے سے دو ایک ایک ٹیوہا سپید اور ایک پلسر مرسائکل آئے اس پر چیار پانچ بتاو آئے جیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے کم تا نہیں تھے جیادہ آئے تھے چیار تا تھے چککو بندو گھلے رہے تھے وہ پیچھے دے اس کا جو گوڑی مانا لگے اچانک آکان ہے یہ تھوڑا بھاگیا بھی ہے بچاؤ گے لیے اور پیچھے بھی بھاگیا ہیں لیکن تب تک بھاگتے بھاگتے اس کا گوڑی بھی مار گے اور چکو بھی مار گے تو کوئی پورانی رنجش ہے یا کیا ہے پورانی رنجش تو کچھ پاریوارک تو تھی نی جی اب بچے ہیں بار جام ہمار نے عمر ہے ہی انگر عمر تھی 20-22 سال کا ہے تو وہ سکر ہے پہ لے کچھ آپ پر ہم ہوگی بچے اور پارے باری کوئی دستان آئی پارے باری کوئی دستان آئی نہیں کوئی دستان آئی کیا نام ہے کیا نام ہے کتنی عمر ہے یہ منیس ہے جوگندر کا لڑکا ہی ہے جوگندر اس کے پادرہ وہ ایکسپائر ہوئے تھے اور بائیس ایک سال عمر ہوگی تو گاؤں کے تھے وہ مارنے والے کوئی پہتان ہوئی کہہ نہیں سکتے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے گاؤں کے تھے یا بہر کے تھے کیونکہ جو موقع پہ تھے وہ پہچان نہیں پائے اور ابھی تک پلس جیسے پکڑے گیا سے ناخت کر رہے اس کے بعد ہی کچھ بتا پاؤں گے کچھ گاؤں کے تھے کچھ گاؤں کے تھے کچھ گاؤں کے تھے کچھ گاؤں کے تھے سننے والے بتا رہے ہیں وہاں پر پانچھے گاؤں چلی ہیں چکو بھی ہے پلہ گرے چھتی میں ہے کوئی اور مطلب گوڑی چلانے والے ایک تھا یا دو تین الگ الگ تھی کوئی نہیں پتا اس کے پریبار میں تو ایک مائے مارے گی جی داد دی تھی وہ اواز اس کی مال میں تیرا میتی ہوئی ہے ایک سیسٹر تھی وہ مائے مارے گی ابھی تک حتیاروں کے بارے میں کوئی سراغ نہیں لگ پائے اور نہ ہی یہ پتا چلا کہ حتیار کے کارن کیا رہے ہیں فلال شب کو پوشٹ موٹم کے لئے رہتک پی جائے کے مورچری میں تک پایا گیا ہے اور پلیس اس معاملے کی جانچ پرطال میں جھٹی ہے پریجنوں کے بیان درج کے گئے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ پلیس کے ہاتھ کب کوئی سراغ لگتا ہے اور کب اس حتیار کے کارن صاف ہو پاتے ہیں اور ساتھ ہی کب تک یہ حملہ بار پلیس کی گرفت میں ہوتے ہیں رہتک سے ہر شورتن ہر یا موسیقی